جیسے ہمارے سیرس میں سے کیا کیا پوشن نگیٹ ہو جائے ہیں جس سے کہ آپ اس کو نہ پڑھیں اس سال کے لئے یہ پوشن میں سے کھڑ گیا ہے تو یہ دیکھیں اسی لئے میں انسیارٹی دیری ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے اس میں سے کھڑ کریں تو جو 1.5 ماں کا law chemical combination جو ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے law contribution of mass definite proportion of mass multiple proportion abode rose law یہ آپ کے گھوش میں نہیں ہے یعنی کہ 1.5 والا گھوشن جو نے آپ کھڑ دیں گے پھر اس کے بعد آتا ہے دارٹنس ایڈومی تھیوری یہ بھی آپ کے گھوش میں نہیں ہے ہٹ چکا ہے تو 1.5 1.6 ماں آپ نے اس میں سے بھنا چکا ہے ٹھر اس کے بعد 1.7 میں پرسٹ آتا ہے آپ کا atomic mass it is in course یہ آپ کے course میں ہے اور کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو atomic mass ہی بتا رہا ہوں atomic mass کو ہم جنرلی کس میں ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ ہے یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا ایٹناپ کا atomic mass ہمیں white mass ہوتا ہے پھر average atomic mass کیسے نکالتے ہیں میں نے آپ کو ورون کا ایکزامپل دیکھی بتایا تھا یہ آپ کو نسی آٹی میں کاربن کا ایکزامپل دیکھنے کے average mass نکالنا بتایا تھا پھر ایکزامپل کریں گے پھر اس 1.7 کا ہی تھرڈ molecular mass میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ molecule کا mass جیسے methane ہے CO2 ہے H2O ہے جب covenant bond فارم ہوتا ہے وہ molecule ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ionic bond فارم ہوتا ہے that is formula mass جیسے NaCl BaCl2 تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے AMU میں اس کو calculate کرتے ہیں جیسے ایک problem ہے molecular mass کی کوز کا آپ کو calculate کرنا ہے تو یہ دیکھئے اس کو آپ نے سیمپل جیسے طریقے سے 9 میں 6 into mass of carbon اور 12 into mass of hydrogen اور 6 into mass of oxygen دے لیا اسی طریقے سے اسے ہم molecule mass اور formula mass calculate کریں گے ٹھیک اب اس کے بات آتا ہے بچھو mole concept بہت important concept ہے اور last thing آپ کو تڑا بھی جائے mole concept کیا ہے جیسے کسی بھی چیز کو represent کرنے کے لئے ہم کسی ایک particular unit کو use کرنے جیسے ایک dozen while ہم ایک 法 خیار بکر بکر اس ب disent بنانا کیا ہے ج ہم تم سب اس روی بال کسی ٹhn خیار ی حس سی کیون اسی طریقے سے ہم اس کو بڑی کونٹیٹی کو بھی چھوٹے سے یونٹ میں میزر کر سکتے ہیں اسی طریقے سے مول ایک یونٹ ہے جو کی یوز ہوتی ہے کس کے لیے امانٹ اور سبسٹنس کے لیے کسی بھی سبسٹنس کا اتنا امانٹ ہم یوز کر لے ہیں تو اس کو ایسا یونٹ میں کہا جاتا ہے مول تو مول کے امانٹ اور سبسٹنس دیٹ کنٹین ایس منی کارٹیکلز ایس دیر آرین کا ایٹم آف ایکزیکٹی ٹویل گرام آف سی ٹویل یعنی کی کاربن ٹویل آئیسوٹو کے بارہ گرام میں ٹویل گرام میں جتنے نمبر آف ایٹمز ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مول یعنی کی مول ریپرزنٹ کرتا ہے کہ اس میں کتنے نمبر آف ایٹمز ہیں اور یہ سب کے لئے الگ الگ ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھو فیگر 1.1 یہاں پہ آپ کو یہ جتنی بھی کونٹیٹی دی گئی ہیں یہ سب ون مول ہیں لیکن کیا سب کا ویٹ ایک جیسا ہے سب کا ویٹ ایک جیسا نہیں ہے نمبر آف ایٹمز سب میں ایک ہے لیکن ان کا ویٹ ایک جیسا نہیں ہے تو ویٹ کو ریپرزنٹ کرنے کے لئے نمبر آف ایٹم ون مول میں کتنے ہوں گے جس کو ریپرزنٹ کرنے کے لئے ایوگیڈرو نے ایک نمبر دیا اس کو ایک نیم دیا جس کو ہم کہتے ہیں ایوگیڈرو کونسٹینٹ ایوگیڈرو نمبر اور اس کی بیلیو کتنے ہوتی ہے 6.022 into 10 is power 23 ایٹمز یعنی کہ ون مول چاہیے وہ ون مول ہائیڈروزن ہے ون مول ایج ٹوو ہے ہر ایک مکہ اگر ون مول ہوگا تو اس میں اتنے ہی ایٹمز ہوں گے اگر جیسے ہم کہیں ون مول دیکھیں ایجامپل دیکھیں ون مول آف ہائیڈروزن ایٹم اگر ہم ہائیڈروزن ایٹم کی بات کر رہے ہیں ون مول تو اس میں ہوں گے 6.022 into 10 is power 23 ایٹم اگر ہم کہیں کہ ون مول وارٹر میں کتنے مولیکیولز ہوں گے مولیکیول میں مولیکیولز ہوں گے ایٹم میں ایٹم میں ایٹم ہوں گے اور کمپاؤنڈ میں آئینز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ون مول آف ہائیڈروزن کے ایٹم ہوں گے اور اکسیجن کے ایٹم ہوں گے تو ون مول آف ہائیڈروزن میں کتنے مولیکیولز ہوں گے 6.022 into 10 is power 23 تو یہاں پہ جو یہ جتنے بھی آپ کو الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں various substances جو دکھائی دے رہے ہیں ان کا mass الگ الگ اس لیے ہے کیونکہ یہ mass of one mole of its substance in gram is called its molar mass one mole کا جو mass ہوتا ہے اسے کو ہم molar mass کہتے ہیں means for example H کا atomic mass کتنا ہے 1 H2 کا molar mass کتنا ہو گیا 2 H2O کا molar mass کتنا ہو گیا 18 ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ 1 mole hydrogen atom تو اس میں کتنے ہو جائیں گے 6.02 into 10 is power 23 atom لیکن اس کا weight کتنا ہوا 1 اسی طریقے سے 1 mole of water اگر کہیں گے تو number of atom سیم ہے 6.02 into 10 is power 23 لیکن weight کتنا ہے 18 gram NaCl اگر ہم لے رہے ہیں 1 mole NaCl تو 1 mole NaCl کا مطلب کتنا ہو گیا 58.5 اس کا مطلب که number of atom number of molecules سیم ہو سکتے ہیں پر اس کا mass الگ الگ ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا آپ کا percentage composition تو یہی سے آپ آپ کو ایک چیز اور relation یہاں کا پاتھا لگتا ہے که number of moles کو آپ کہہ سکتے ہیں W upon capital M W ہے weight اور capital M ہے molar mass ٹھیک تو ابھی آپ پہلے جو آپ نے کلاس نہیں پہلے چھوٹے چھوٹے question کیے ہیں mole mole نکالنے کے آپ وہ relation پہلے یہاں پہ اس relation پہ based question کریے اور پھر اس کے بعد آگے ہم اس کو اس کے numerical میں آپ کو کراؤں گی پہلے آپ اس کو ٹھیک کریے اتنا کی بس number of moles کون کس سے represent کرتے ہیں small n سے and this is equals to W upon M W کیا ہوتا ویٹ upon M مطلب molar mass ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی تو کلی سے آگے پرسنٹیز کا پوچھنے پڑھیں موسیقی آگے